اسلام علیکم اس لیکچر میں میں آپ کو سنٹینس بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا سنپل سنٹینس نیگٹیو انٹراغٹیو اور ڈبل انٹراغٹیو اس میں پہلا سب سے پہلے کہہ جی سنپل سنٹینس اس میں کیا کرتے ہیں ہم سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ یہ ترتیب ہوگی ہمارے کسی بھی سنٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پہلے اور دوسرے لیکچر میں بتایا کہ ہم اس کو جیسے میں کار چلاتا ہوں اس کو میں نے ٹرانسٹیٹ کیا ہم اپنے مل سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے کمرے کو سجاتا ہے اب یہاں پر بھی وہی سیچویشن ہے ہم اس کو ٹیبل کی شکل دیں گے ایک فارمیٹ ایک لائن آف ایکشن کی شکل دیں گے جیسے مثال کے طور پر سبجیکٹ فرسٹ فارم آف ورب مینٹ مینٹو سے جہاں پہ یہ فرسٹ فارم آف ورب ایس اور ایس اور پلس آبجیکٹ اگر ہمارے فکرے کا سبجیکٹ گروپ اے میں سے ہے جو اپنے پیچھے لیکٹر میں بات ہوئی گروپ اے میں سے ہے جس میں آئی وی یو دے اور پلورل ہیں تو ہم کیا کریں گے سبجیکٹ کی بات صرف فرسٹ فارم آف ورب لگائیں گے یہ ایس اور ایس کا ایڈیشن نہیں کریں گے اور آخر پہ ہم آبجیکٹ لگا دیں گے اور اگر ہمارے فکرے کا سبجیکٹ گروپ بی میں سے ہے مینٹو سے ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤن میں سے ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ریکوارمنٹ کے مطابق سبجیکٹ کے ساتھ ورگ کی فرسٹ فارم اس کے ساتھ ہم ایس سے ایس لگائیں گے جیسے آپ کو میں نے پہلے ابھی پچھلے لیکچر میں بتایا تھرڑ لیکچر میں بتایا اس میں کیا تھا کہ اگر ہمارے فکرے کا اگر ہمارے ورگ کی فرسٹ فارم کے آخری دو لیٹرز سی ایچ ایس ایچ ڈبل ایس سی ایچ ایس ایچ ڈبل ایس او اور ایکس ہیں تو پھر ہم کریں گے ای ایس لگائیں گے اور اگر ہم میں سے نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ایس لگائیں گے اب دیکھئے دیکھئے میں سنٹینس لکھتا ہوں وہ اپنے افسروں کو وہ اپنے افسروں کو قائل کرتا ہے ہی کنوینسز ہیز ہیز آفیسر ہی کنوینسز ہیز آفیسر اچھا یہ بازیں میں رکھیے گا کہ لفظ اپنے کے لیے جو سبجیکٹ دیکھو اسی کی دوسری حالت آپ نے لگانی ہے وہ یہاں پر آپ نے سنا دے اس کے اپنے افسر ہیں میرے نہیں اگر میرا کوئی افسر ہوگا میں کہوں گا آئے کنوینس مائی آفیسر آئے گائی مائی سبورڈین ایڈز ٹھیک ہے آئے لاب مائی پیرنٹس یو لاب یور پیرنٹس بی لاب آر کنٹری دی لاب دیر کنٹری تو لفظ اپنے کے لیے جو سبجیکٹ جیسے ہی ہے تو ہم نے لفظ اپنے کے لیے ہیز لگایا یہاں پہ ہوتا شی تو ہم یہاں پہ ہر کر دیتے آئے ہوتا تو مائی کر دیتے دی ہوتا تو دیر کر دیتے لفظ اپنے کے لیے لوگ غلط سے کیا کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے والدین کی وہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے ہی ریسپیکٹس مائی پیرنٹس بھئی ہی ریسپیکٹس ہیز پیرنٹس وہ اگر میں ہوں گا سبجیکٹ اگر آئے ہوگا تو پھر آئے گا آئے ریسپیکٹ مائی پیرنٹس آئے اوہے مائی پیرنٹس آئے لاب مائی چیلڈرن آئے لاب مائی پیرنٹس وہ اس طرح سے ہوگا شی لفظ ہر پیرنٹس ہی لفظ ہیز پیرنٹس دس اوہے تو ہی کنونسز ہیز آفیسر یہ دیکھئے جو ہم نے اوپر ٹیبل بنایا اس کو فورو کریں گے ہم یہ دیکھئے سبجیکٹ یہ یہاں تک فرسٹ فارم آف ورب اس میں یہ ای اس کا اپنا ہے ہم نے صرف اس میں کیا کیا ایسے لگایا ہے اسی کے مطابق اور پھر یہ ہیز آفیسر یہ جناب ہے اوپجیکٹ have you got it you are intelligent boys you are intelligent girls that's why i'm saying کہ آپ اس کو آسانی سے آپ اس بات کو سمجھ ریا ہوگا کہ he convinces his آفیسر ایک دو سنٹنس اور لکھتے ہیں مثال کے طور پہ میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں i perform my duty یا پھر ادا کرنے کے لئے pain آ سکتا ہے up to some extent i perform my duty یہ سبجیکٹ یہ اسی طرح سے first form of verb اور پھر آخر پہ object i perform my duty اچھا جی اب ایک اور سنٹنس لکھتے ہیں جس میں s.c.s کا اضافہ ہوگا es کا اضافہ ہوگا ان میں اس میں بالکل کوئی s.c.s کا استعمال نہیں تھا اس میں اب دیکھ رہے ہیں کیونکہ سبجیکٹ ہمارا گروپ a میں سے ہے اسی لئے ہم نے یہاں پہ نہ s لگایا نہ es لگایا ہے i perform my duty اگر یہاں پہ ہوتا وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا he performs his duty she performs her duty اس کے ساتھ صرف s کا اضافہ ہو رہا ہے اب اس میں دیکھئے وہ اپنے بلکہ وہ کی بجائے ماں کر لیں جی ماں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے اس میں سبجیکٹ کون ہے ماں سبجیکٹ بچے کیا ہیں object اور پڑھانا کیا ہوئے verb اب سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لیا the mother پڑھانا کیا ہوتا ہے teach پڑھنا ہوتا ہے read پڑھانا ہوتا ہے teach the mother یہ دیکھیں ch پہ آ گیا اب کیونکہ mother کیا ہے single name ہم نے کیا کرنا ہے ch کو دیکھتے ہوئے es لگا دینا ہے the mother teach her children child کی جمع children children نہیں ہوتا the mother teach her children اب دیکھیں جو سبجیکٹ کے مطابق جو sorry table کے مطابق subject یہاں تک کیا ہے first form of verb اور یہ پھر es کا addition اور her children is object یہ ہوا simple tense تمہارا اب ہم آتے ہیں second اور وہ ہے جناب یہ بہر simple تھا اور نیچے چل کے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ negative sentences کیسے بنایا جاتے ہیں negative negative کے لئے تحقق کیا ہے کہ جیسے ہم نے لکھا دیا نا کہ i we you they اور plural ان کے ساتھ ہم verb کی first form لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور group b he she it singular name اس کے ساتھ ہم first form کے ساتھ verb کی first form کے ساتھ es ka addition کرتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوگا جو group a میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں آپ کے ثانی کے لئے i we you they and plural ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں first form of verb لگاتے ہیں اور جب negative کا sentence آتا ہے یا interrogative کہاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم do لگاتے ہیں do کا استعمال کرتے ہیں do not اور group b میں he she it and singular name name یا noun whatever ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں first form of verb کے ساتھ s یا es کا addition کرتے ہیں اور جب negative کا sentence یہ interrogative بناتے ہیں تو پھر ہم کیا does کا استعمال کرتے ہیں لیکن ایک بازین میں رکھنی ہے کہ جب does آجائے گا پھر یہ s یا es کا addition ختم ہو جائے گا جب does آئے گا پھر s یا es کا addition ختم ہو جائے گا مثال کے طور پہ he plays cricket وہ cricket کھیلتا ہے وہ cricket نہیں کھیلتا ہے he does not play پہلی آواز کہتی he plays اب کیا آواز آ رہی ہے وہ cricket نہیں کھیلتا ہے he does not play اب s es کے لگایا تو غلط ہو جائے گا تو یہاں پہا جائے گا he does not play cricket negative کا table کیا بن رہے subject do over does plus not plus first form of verb plus object یہ ہماری negative کا table ہے دوبارہ سنھ لیں subject do over does یعنی subject کو دیکھتے ہم do over does پہ استعمال کریں گے then not پھر first form of word اور آخر پہ object مثال کے طور پہ sentence ہے وہ غریبوں سے پہلے سنپل ڈکھ لیں اس کو وہ غریبوں سے نفرت کرتی ہے ہم کیا کریں گے اس کو she hates the poor سنپل کھ دا پور ایسا نہیں لگے گا دا پور کرنے سے دنیا بھر کے غریب اور ریچ کرنے سے دنیا بھر کے امیر she hates the poor negative بنے گا she does not hate the poor she does not hate the poor یہاں پہ دیکھئے یہ جو s تھا اب ہم نے ختم کر دیا اس کو یہاں پہ does آگیا پھر s j s کے اضافہ ختم ہو جاتا ہے she does not hate the poor اسی طرح سے وہ اپنے افسر کی خوش آمد کرتا ہے simple sentence he flatters he flatters his officers اب اس کو negative میں آلیں he does not flatter his he does not flatter his officer یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ flatters جب does آگیا پھر s کے اس ختم ہو جاتا ہے he does not flatter his officer یہ ہمارے دو tables ہو گئی جو بقیہ دو tables ہمارے رہتی ہیں negative اور interrogative میں آپ کو اگرے lecture میں اس کو سمجھا دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ thank you very much so nice of you my dear students thank you very much so nice of you